رہنگیہ مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائے اپنی سرزمین پر واپس چلے جائیں اور وہاں ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان کے لئے گھر کی بھی تعمیر کر دی گئی ہے دوسری طرف رہنگیہ مسلمان اپنے وطن واپس لوٹنے کو تیار نہیں ہیں انہیں آج بھی ڈر لگ رہا ہے آج بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح پہلے ان کے قتل کیا گیا ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا ان کے شہریہ چھین لی گئی اور انہیں مجبور کر دیا گیا وطن چھوڑنے پر دوبارہ اگر وہ اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں تو ان کے ساتھ وہی حال ہوگا کہ ان کے پاس جو پھر سے گھر ہوگا جو کچھ ان کے پاس پوجی ہوگی اس کو چھین لیا جائے گا اور انہیں بے وطن کر دیا جائے گا یا پھر ان کا قتل کر دیا جائے گا اس بار معاملہ کچھ مختلف یہ ہے کہ اس بار چین یقین دہانی کرا رہا ہے اس سے پہلے قوام متحدہ یا دوسری تنظیموں نے اس طرح کی کوشش کی تھی لیکن اس مرتبہ بیچ میں چین آ گیا ہے اور چین کہہ رہا ہے کہ روہنگیہ مسلمان صوبہ رکھائن میں میان مار کے لوٹ جائیں ان کے لیے ہم نے گھروں کی تعمیر کر دی ہے اور چین یہ وشواس دلا رہا ہے یقین دلا رہا ہے لیکن اب بھی رہنگیہ مہاجرین کو چین کی اس بات پر بھروسہ نہیں ہے معاملہ کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں حالی میں یعنی اتوار کے روز چین کے وزیر خارجہ وانگ وائی ڈھاکہ میں گئے ہوئے تھے بنگلہ دیش کے دو روزہ دورے پر تھے وہاں بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ایک عبد المومن سے ان کی ملاقات ہوئی دونوں ملک کے وزیر خارجہ نے ملاقات اور باچیت کے دوران اس بات پر اتفاق کیا کہ بنگلہ دیش میں ایک میلین سے زیادہ جو رہنگیہ مہاجرین ہیں یعنی دس لاکھ سے زیادہ رہنگیہ مہاجرین سے بنگلہ دیش میں پناہ لیا ہوئے ہیں تو ان کی واپسی کے عمل کو یقینی بنایا جائے اور انہیں میں انمار واپس بھیجا جائے چین نے بنگلہ دیش سے کہا کہ چین بنگلہ دیش کی سلسلے میں مدد کرے گا اور رہنگیہ مہاجرین کو واپس ان کے وطن بھیجا جائے گا چین نے یہ بھی کہا کہ ہم صرف ہوائی ہوائی باتیں نہیں کر رہے ہیں بلکہ چین نے اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے میانمار کے صوبہ رکھائن میں تین ہزار مکانات کی تعمیر کر لی ہے اور ابھی اتنی ہی لوگوں کو وہاں بھیجا جائے گا جتنے مکانات بن چکے ہیں شروع میں ان لوگوں کو انعاج اور ضرورت کی چیزیں بھی فراہم کی جائے گی جو مہاجرین واپس لوٹ جائیں گے تاکہ اپنی زندگی گزر بسر کر سکے اس کے بعد انہیں اپنا انتظام کرنا پڑے گا معیشت سے جڑ کر کے روزگار کے مواقع کو تلاش کر کے اس کے علاوہ چین نے بھی یقین دہانی کرائی کہ میانمار کی موجودہ حکومت ان رہنگیہ مہاجرین کو چھٹھار نہیں کرے گی ان کو پریشان نہیں کرے گی انہیں کسی طرح ٹوچر نہیں کیا جائے گا ان کے حقوق غزب نہیں کیے جائیں گے ایسا چین نے یقین دہانی کرایا بنگلہ دیش میں دوسری طرف بنگلہ دیش میں جو مہاجرین مقیم ہیں انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ جائیں گے تو ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے بنگلہ دیش کی بہت ساری پروبلم ہے اور بنگلہ دیش کی جو سب سے بڑی پروبلم ہے وہاں کی ایکنومی ان دنوں پر پریشانیوں سے دوچار ہے وہاں کی معیشت کو خطرہ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک میلین سے زیادہ روہنگیہ مہاجرین بنگلہ دیش میں پناہ گزین ہیں اور کوئی بھی ملک اپنی آبادی سے بڑھ کر گی اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر گی اگر کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی ملک میں اگر اتنی بڑی آبادی بڑھ جاتی ہے تو یقینی طور پر اس کی معیشت پر اثر پڑتا ہے اور بنگلہ دیش میں دس لاکھ سے زیادہ روہنگیہ پناہ گزین ہیں بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ ان روہنگیہ مہاجرین کی ان کے وطن واپسی ہو جائے تاکہ بنگلہ دیش کا تھوڑا بوچ کم ہو اس کی اپنے حالات بہتر ہو اور ان کی واپسی کے عمل کو یقینی بنانے کی کوئی خاطرخواہ کوشش نہیں ہوتی ہے کوئی یقینی طور پر مدد نہیں کرتا ہے سارے لیڈرز آتے ہیں بنگلہ دیش جاتے ہیں اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں پھر واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں ان مہاجرین کی وطن واپسی کو یقینی نہیں بنا جاتا ہے چین نے کہا کہ ہم نے ان کے لئے تین ہزار مکانات کی تعمیر کر دی ہے اس لئے اب یہ اپنے وطن کو واپس لوٹ سکتے ہیں اور یہ عمل جلد ہی شروع ہو جائے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو چین نے کہہ دیا ہے اور وطن واپس لوٹ جائیں گے یتنا جلد ہو جائے گا کیونکہ وطن لوٹنا بہت ٹف کام ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کیا دوبارہ رہنگیا مہاجرین کو ان کے وطن واپس لوٹنے پر مارا نہیں جائے گا ان کے قتل نہیں کیا جائے گا ان کی جائداد ضبط نہیں کی جائے گی اس سے پہلے آنے آگست 2021 میں بھی یہی بات چیت ہوئی تھی اور ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ بنگلہ دیش میں جو مہاجرین پناہ گزین ہیں وہ اپنے وطن یعنی میانمار کے صوبہ رکھائنے میں واپس لوٹ جائیں گے لیکن وہ ڈیل ابھی تک فائنل نہیں ہو سکی ہے بنگلہ دیش نے سات لاکھ سے زیادہ مہاجرین کی فیرست بنا کر کے میانمار کے حکمت کو سوک دیا تھا اور کہا تھا یہ وہ مہاجرین ہیں جو بنگلہ دیش میں مقیم ہیں میانمار سے آہ ہوئے ہیں اور ان کا وطن واپس لوٹنا ضروری ہے بنگلہ دیش نے بھی کہا کہ اس کے علاوہ بھی ابھی اور فیرست بننی ہے جو ہم آپ کو بعد میں سوپیں گے پہلے فیرست میں سات لاکھ لوگوں کا نام شامل ہے لیکن میانمار نے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو چھاڑ دیا اور کہا کہ اس میں بیشتر لوگ وہ ہیں جو ہمارے شہری نہیں ہیں یا کسی کو بھی میانمار واپس لوٹنے کے لیے شہریت کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا انہیں ڈوکومنٹس دکھانے پڑیں گے کہ ملک چھوڑنے سے پہلے یا بنگلہ دیش جانے سے پہلے یہاں ان کا کوئی گھر تھا یہاں ان کے پاس کوئی ڈوکومنٹس تھا جن کے پاس ایسا کوئی ڈوکومنٹس ہوگا انہی کو یہاں واپسی کے اجازت دی جائے گی اور جن رہیں گے مہاجرین کے پاس میانمار کا کوئی ڈوکومنٹس نہیں ہوگا یہاں زمین جائداد یا کسی طرح کا سرکاری دستاویز نہیں ہوگا جن کے پاس ان کو یہاں واپسی کے اجازت نہیں دی جائے گی اور اس وجہ سے بہت کم مسلمان مہاجرین ایسے بچے جن کے پاس مکمل ثبوت تھے کیونکہ زیادہ تر کے ڈوکومنٹس غائب ہو چکے ہیں آپ خود اندازہ لگائیے وہ مہاجرین وہ لوگ جو اپنے گھروں میں رہ رہے تھے اچانک ان پر فوج آ کر حملہ کر دیتی ہے ان کے لوگوں کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے ایسے ماحول میں ایسی حالت میں لوگ اپنی جان بچا کر بھاگتے ہیں کہیں درختوں کے سائے میں چھپتے ہیں کہیں کسی گھر میں جا کر چھپتے ہیں کہیں پہاڑوں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں کہیں سمندر کے کنارے جا کر چھپتے ہیں کوئی کشتی ملی اس میں سوار ہو گئے اور وہ کشتی جہاں پہنچا دے وہاں پہنچ جاتے ہیں ایسے میں یہ لوگ نکلے تھے بیار و مددگار اور بنگلہ دیش میں جا کر کے زیادہ لوگوں نے پناہ حاصل کی تھی اور وہاں کتنے سالوں سا وہ رہ رہے ہیں ایسے میں ان سے یہ مانگنا کہ اپنے زمین کے کاغذات دیجئے زمین کے ڈوکومنٹس یہ ایمپوسیبل ہے اور اسی بنیاد پر مینمار کی سرکار بنگلہ دیش کے مہاجرین کو وطن واپسی میں مشکلیں ڈال رہی ہیں ان کی وطن واپسی کو یقینی نہیں بنا رہی ہے مینمار نے پچھلے پچاس سالوں سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کا قتل عام ہو رہا ہے اور رہنگیا جو نسل ہے ان کی شہریت مینمار سرکار نے چھین رکھی ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیشی اورجنلی جو یہاں آئے ہوئے حالانکہ دو سو تین سو سال سے زیادہ پرانے ان کے پاس ڈوکمنٹ سے ثبوت ہے کہ وہ مینمار کے ہی شہری ہے وہی کے رہنے والے ہیں اور جان بوچ کر مینمار کی سرکار سرکار نے انہیں اپنے وطن سے ہی نکال دیا ہے مینمار کے لوگ اس دنیا کے مختلف ملکوں میں ہندوستان میں بھی رہیں گے مہاجرین ہیں پاکستان میں بھی ہے سری لنکا میں بھی ہے سعودی عرب میں بھی ہے لیکن سب سے زیادہ بنگلہ دیش میں یعنی بنگلہ دیش میں ون میلین سے زیادہ ہے اور اس میں سات لاکھ تعداد ان لوگوں کی حیث جو صرف دوہزار سترہ میں وہاں سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش گئے تھے سال دوہزار سترہ میں بھی رہنگیا پر بہت زیادہ ظلم ہوا عطیہ چار ہوا رہنگیا آئے مسلمانوں کی نسل کشک جا رہے تھی ان کا قتل عام کیا جا رہا تھا اور رہنگیا بیچاری اپنی جان بچا کر بھاگ رہتے اور اس میں زیادہ تر لوگوں نے بنگلہ دیش میں ہی جا کر پناہ لی اب اپنے وطن کو واپس نہیں لوٹنا چاہتے کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ دوبارہ جائیں گے تو ان کا یہی حشر ہوگا اور مینوار کے سرکار بھی یقین نہیں بنا رہی ہے اقوام متحدہ بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے اپنے دازہ لگائی اقوام متحدہ اور امریکہ کی دوغلی پالیسی کو دیکھی ایک طرف امریکہ کہتا ہے کہ یہودیوں کے پاس کوئی اپنی زمین نہیں تھی ان کا کوئی اپنا ملک نہیں تھا اس لئے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کو آباد کر دیا گیا یہی دلیل اقوام متحدہ دیتا ہے دنیا کے کئی سارے سیکرورل لیڈر اس طرح کی بات کرتے ہیں اور یہ بچارے روہنگیا مسلمان ہیں جن کا وطن تھا جن کی زمین تھی جن کی جائدات تھی اس کو چھین لیا گیا ان کو بے وطن کر دیا گیا اور اب ان کو اپنے گھروں میں واپس لوٹنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے اور لگتار روہنگیا مسلمان اس کی وجہ سے دنیا بھر میں دردر کی ڈھوکریں کھا رہے ہیں کوئی ان کو مہاجرین کہتا ہے کوئی کچھ اور کہتا کوئی ان کی مدد تک نہیں کرنا چاہتا ہے اور کئی مرتبہ ان پر گھٹیا الٹا سیدھا الزام بھی لگا دی جاتا ہے اس سے پہلے سال دوہزار اٹھارہ میں آسیان کانفرنس ہوئی تھی جو شاہ ممالکی کانفرنس ہے اور اسے جلاس میں بھی یہی بات چیت ہوئی کہ جو روہنگیا مہاجرین بنگلہ دیش میں مقیم ہیں ان کی وطن واپسی کو یقینی بنایا جائے گا لیکن اب تک کی معاہدہ بھی عملی جامعہ یعنی اب تک کی معاہدہ بھی یقین کو نہیں پہنچائے اب تک اس معاہدے پر بھی عمل نہیں ہو سکا ہے اور روہنگیا مہاجرین کی وطن واپسی کو یقینی نہیں بنایا جا رہا ہے ان کو دوبارہ شہریت نہیں دی جا رہی ہے اور وہ دردر کے ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہے برحال تازہ خبر یہی ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ چین نے دعویٰ کیا ہے بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ سے کہ چین نے رکھائن صوبے میں تین ہزار مکانات کو بنا دیا ہے تین ہزار مکانات کی تعمیر ہو گئی ہے اور چین چاہ رہا ہے کب لوگ مین مار واپس جائیں اپنے ان گھروں میں رہیں ان کو شہریت دی جائے گی اور ضروری سامان بھی شروع میں فراہم کیا جائے گا دوسری طرف آج بھی بنگلہ دیش میں جو مہاجرین ہیں ان میں خوف ہے ڈر ہے انہیں لگتا ہے کہ دوبارہ جانے پر بھی میرا وہی حشر ہوگا جو پہلے ہم لوگوں کا حشر ہو چکا ہے اس لسلے میں مزید اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتا رہیں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کمیلہ ٹائمز کو فیرنشیلی سپورٹ کیجئے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اکاؤنٹ اور پی ٹی ایم نمبر بھی ہے اس کے علاوہ آپ سے ایک اور درخواست ہے کمیلہ ٹائمز کے موبائل ایپ کو اپنے موبائل فون میں ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے ملہ ٹائمز کی خبریں پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہندی انگریزی بنگلہ آپ ایپ پر ملہ ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں